السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب حضرت حجیل سہر سب سے پر آپ شکراری شائر ہمارے یوکر چینک جو برکو لائک پرے سبسکرائب پرے اور کومنٹ کے خاکے میں آپ اپنے رائے سے ہماری رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اس پر ہم شکر بزار اور جتنا بھی شکر ادا کرے وہ تھوڑا ہیں اور نفس شکر ہی ایسی چیز ہیں کہ اس سے اللہ تعالی نعمت میں اضافہ کرتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے اس لئے اس پر ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں اور مزید اس کی توفیق ہو اس کے اسباب تلاش کرتے رہیں کہ اللہ تعالی مزید اس کا موقع ہمیں عطا فرماؤے دنیاوی منافع کے خاطر آدمی کی ہر وقت یہی تمنہ ہوتی یہی طلب ہوتی ہے کہ اور زیادہ کا اس کو موقع ملے آدمی بیماری میں بھی بڑھاپے میں بھی جندگی کے آخری ساز تک اس نفع کی شکل کے ساتھ لگا رہتا ہے شاید دکان تجارت ہو زمین جاگیر ہو حکومت ریاست ہو جس سے اس کو نفع کے امید ہیں آدمی مزید اپنی جان مال جذبات صلاحیتوں کو اس پر لگاتا ہے اور اپنی پوری طاقت اس پر چھونک دیتا ہے اور اس کے اچھے نتائج کا وہ منتظر ہوتا ہے کہ مزید اس سے اچھے سے اچھے نتیجے ملتے رہے تو ہمیں ایسا مبارک میدان ملا ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام تو اسلام نے اپنی جان مال اپنی توانائیوں کو لگایا اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جان مال کو اپنی صلاحیتوں کو لگایا اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے علمانے فقہانے سلحانے اپنی جان مال اپنی توانائیوں کو دین کے خاطر لگایا اور اخیر تک وہ لگاتے ہی رہے اس حال میں کہ وہ دنیا سے چلے گئے اس مبارک محنت کا حدف بھی وہی ہیں کہ ہر مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی اپنا دین سکھنے کے خاطر اس محنت میں لگے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کو چلتے پھرتے مدرسے سے تعبیر کیا کہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے اور حقیقت بھی ہے لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے چلتے پھرتے کلمہ سکھا نماز سیکھی اور بنیادی ضروری دین کی باتیں انہوں نے روح خدا میں نکل کر سیکھی پھر اپنی دین کی جو مزید طلب تھی ان کے اندر وہ انہوں نے مختلف راستوں سے اپنا علم حاصل کیا بنیادی طور پر دین کا شوق پیدا کرنا اور ضروری دین کی بنیادی چیزوں کا سیکھنا سکھانا جو ہمارے خروج کے زمانے کے عمال میں سے بنیادی عمال میں سے جو ضروری بنیادی چیزیں کلمہ سہی کرنا نماز سہی کرنا نماز کے فرائد ہیں اس کی سنتیں ہیں کھانے سونے کا سہی طریقہ ہے ملنے جلنے کا سہی طریقہ ہے رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے جس کی عملی مشق ہے خروج میں اور وہی پہلا مقصد ہے کہ ہر نکلنے والا مرد ہو یا عورت ہیں وہ اپنی ذات سے اپنے دین پر چلنا سیکھیں اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے اس کے لئے محنت ایک روح مردوں کا ہے کہ اس میں خروج زیادہ چار چار مہینے ہیں چھلے ہیں ہر مہینے تین دن ہیں روزانہ ان کو ملاقاتوں میں جانا ہے ہر آفتے ان کو پہلا گشت کرنا ہے دوسرا گشت ہے تو اس میں یہ گھر سے نکلنا ہی نکلنا ہے اور شلنا پھرنا ہے اپنے محلوں میں گلیوں میں دہاتوں میں جانا ہے اور دین جیسے مردوں پر ہیں ایسے عورتوں پر بھی لیکن عورتوں کے لئے اصل قرار ہے عورتوں کے لئے اصل قرار ہے قررن فی ویتکن ولا تبرج نتبر جل جاہلیت الاول عورتوں سے کہاں کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہے اور جیسے دور جاہلیت میں نکلا کرتی تھی یعنی کوئی کوئی شرائط ہی نہیں تھے نکلنے کے نہ پردہ تھا نہ ہیا ہیں کچھ بھی نہیں اپنی مرضی سے وہ اپنے مولے میں ہیں اپنے بازار میں ہیں کہیں بھی چلی جاتی تھی تو اس طرح نہ نکلا کر ہے اب تمہارے نکلنے کے کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ وہ نکلے گی اپنے گھر سے بھی تو وہ جیسے جیسے پھر دین آتا گیا عورتوں میں وہ سمجھ بڑی اور جب تک پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تو پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد اب عورتیں جو ہیں چونکہ وہ قرن اول ہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جن عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے دین کے خاطر ایمان کے خاطر بڑی مشقت برداشت کی تھی جس کا تذکرہ حضرت شیخ نے کچھ اپنے رسالے میں کہ رات میں آیتیں نازل ہوئی صبح کوئی عورت بے پردہ نہیں دین پر چلنے کا ایسا بزاج بنا تھا ایسا ذوق تھا ایسی طلب تو صبح ہوتے ہوتے پردہ پورے مدینے میں پھیل گیا اور عورتیں صبح کو جب نکلے اپنے گھروں سے تو وہ با پردہ نہیں اور دین لیتی تھی مردوں میں بھی فکر تھا تھی تو وہ ان کو دین دیتے تھے اور یہ ذمہ داری اصلا گھر کے مردوں کی ایمان والوں سے کہا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ حضرت یہ اصلا ذمہ داری گھر کے مردوں کی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی دین سکھا ویں ان کو توحید سکھا ویں رسالت کا علم دیں عقائد کا بنیاد علم سکھا ویں عبادات کا علم سکھا ویں معاملات و معاشرت کا اور پوری زندگی سے متعلق جو مسائل وہ گھر کے مردوں کی ذمہ ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو سکھا جیسے ان کے نفقے سے متعلق جو ضروریات ہیں شریعت نے پابند کیا مردوں کو اور واجب پرار دیا بیوی بچوں کا نفقہ جو ہیں گھر کے مردوں کے ذمہ واجب اور نفقے کی جو ضروریات جو وہ رہ رہے ہیں ایسی ہی گھر میں ان کو رکھیں وہ ان کا واجب حق ہیں تو ہر آدمی اس کی کوشش کرتا بلکہ اس میں اس حق سے زائد آدمی کوشش کر لیتا اس سے زیادہ آدمی خود کم کھاتا ہے بچوں کو زیادہ کھلہ کھاتا خود کم پہنتا ہے سستہ پہن لیتا بچوں کو مہنگا پہنا لیتا خود کم مال استعمال کرتا ہے بیوی بچوں پر زیادہ خرج کر دیتا ہے تو یہ دنیاوی ضروریات سے متعلق اللہ کا حکم ہے اس کا ایک عمومی ماحول ہے رواج ہے ہر گھر میں شہروں میں سب جگہ پر تو لوگ اس حق کو اچھی طرح سے پورا کر دے ایسے ہر مرد کے ذمہ اپنی بیوی بچوں کو دین سکھانا یہ بنیادی حق ہے اور اس کا سوال ہوگا حدیث پاک میں ہے ہم میں ہر شخص ذمہ دار ہے رائی اور نگران ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کا سوال ہوگا تو جو سوال ہے وہ اصل یہ اللہ نے جتنی ذمہ داری دی ہیں اتنا وہ سوال کرے گا اتنا خوچے گا جتنی نماز روزے کی ذمہ داری دی ہے تو اس کا سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا ایسے اوروں سے مطالب جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہیں وہ اپنے اور آپ علیہ السلام نے عملا بتایا کہ ان کو دین سکھنے سکھانے کا کیا طریقہ آپ نے ازواج متحرات کو دین دیا حالانکہ آپ بہت مسروف مشغول تھے لیکن ازواج متحرات کو آپ نے پورا پورا سکھایا اور آپ نے آپ سے متعلق جو گھر کے افراد تھے ان کو سکھایا اپنے کو عملن کر کے بتایا اور سکھایا اور اس میں کہیں بھی زیادہ مار دھڑ کا کوئی تذکرہ نہیں آپ یہ اس سکھنے سکھانے میں گالی گلوچ کا کوئی تذکرہ نہیں بلکہ عائشہ رضی اللہ نے فرما رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم ہمیشہ خوش خرم مسکراتے ہوئے ہوتے تھے وہ فکروں میں دیکھا کہ آپ ہمیشہ متفکر ہوتے تھے اور عائشہ رضی اللہ نے فرما رہے علماء نے لکھا کہ آپ جب گھر کے ماحول میں جاتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہستے کھیلتے رہتے تھے اور باہر کے ماحول میں ہوتے تھے دین کی اور رسالت کی اتنی بڑی ذمہ داری آپ پر تھی تو اس کی فکروں میں مشہول دیتے تھے تو یہ دو کیفیتیں ہوئی تو گھر کے ماحول میں آپ نے جو دین دیا اپنے گھر والوں کو محبت سے دیا ہے حسن اخلاق سے دیا ہے اور ان کی خدمت کر کے دیا ہے حید عائشہ ربی اللہ نے فرمارے کہ آپ ہمارے گھر میں جھڑو لگا دیتے تھے آٹا گون دیتے تھے بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے اور گھر میں جو مہمان آتے تھے ان کی خدمت آپ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے مہمانوں کی خدمت تو آپ نے خدمت کے راستے سے اخلاق کے راستے سے اپنے گھر میں دین دیا ہے یہ طریقہ ہیں آپ کی تعلیم و تربیت جن بچوں کی بھی آپ نے تربیت فرمائی ہو کہتے ہیں کہ میں اتنے سال خدمت کی آپ نے کبھی مجھے کیوں نہیں کہا ایک موقع پر کسی چیز کو لینے کے لئے بازار بھیجا مجھے دیر ہو گئی وہ پوچھ رہے کہ کون ہوں میں یعنی یہاں انہوں نے کام میں تاخیر کی ہیں تو اس پر کوئی ڈاٹ ٹپٹ نہیں تو اصل بنیادی چیز یہ اپنے گھر پر محنت کا جو طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھایا جائے محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے حسن اخلاق سے اور ہوتے ہیں کتنے آوارہ گردی کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ذمہ دار مسکراتے ہستے کلتے ان کے ساتھ بگ گزار لیتے ہیں تو وہ باقاعدہ بیعت تو نہیں کرتے لیکن مرید ہو جاتے ہیں اور زندگی پر وہ یاد کرتے ہمارے امیر صاحب ہمارے امیر صاحب ہم تو جاہل تھے انہوں نے کلمہ پڑھنا سکھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے ہم کو نماز کی تردی ہم تو ایسے ہی تھے ان کے ساتھ جا کر ہم تحجد گزار بندے تو جن کے ذریعے سے دین ملتا ہے ان کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے یہ بہت محصر طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جو صحابہ کے دلوں میں بیٹھ ہیں تو آپ کے دریعے سے ان کو دین ملا ایمان ملا تو گھر کی محنت میں بنیادی محنت ہماری یہی کہ ہمارے گھر کا ماحول سازگار اس میں نمازوں کی پابندی ہے صبح شام اللہ کا ذکر ہے مسنون اذکار کا احتمام ہے ہر کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہر کام جو بھی کام ہو رہا ہے گھر میں وہ آپ کے طریقے پر اٹھنا بیٹھنا سونا جگنا کھانا پینا لباس اور ایسے ہی پھر آگے آ کر معاشرت ہی امور آئیں گے پہلے مانا یوسف صاحب رحمت اللہ جب محنت چلے گی تو سب سے پہلے عقائد اور عبادت کا دین صحیح ہوگا عبادت میں دین آئے معاشرت میں پھر دیرے دین آئے لیکن وہ ہماری نیت میں ہوگا اور ہماری محنت میں ہوگا تو آئے گا ورنہ بہت سے گرانے ہیں جہاں عبادت میں دین آیا اور فرض کے ساتھ وہاں نفل روزوں کا ماحول گھر میں تشبیحات ہیں تلاوت ہیں معمولات ہیں اور بچوں کو پڑھانے کا بھی ذوق پیدا ہوا بچوں کو حافظ بنا لیا لیکن معاشرت میں دین نہیں اور حدیث پاک میں آدمی کو ملے گا جو نیت میں ہوگا اگر ہماری نیت میں اتنا ہیں کہ ان کی نماز روزہ ٹھیک ہو جائے اور جیسے ہماری محنت کا مقصد ہے کہ جو کچھ حضور پاک لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا مطلوب ہیں تو آپ ایک معاشرت لے کر آئے دنیا میں جو رائج معاشرت اس وقت ہی آئے جو بھی ہر زمانے میں رہے جی اس کے مقابلے میں آپ کی ایک پاکیزہ معاشرت ہے ایک پاک صاف معاشرہ ہے جس کی بنیاد حیاء اور سادگی پر ہے جس کی بنیادوں میں حیاء اور سادگی ہے یہ جو فضائی کی تعلیم ہے وہ اس لئے ہے اور اس میں حکایت صحابہ میں ان کی عبادت ہیں اور ان کی دعوت ان کے مجاہدے ان کی قربانیاں ان کا عیسار ان کا احسان اور ان کا علمی ذوق ولولا اور ان کے راہ خدا میں جان و مالی قربانیاں ان ساری چیزوں کو اندر ایک مختصر سے رسالے میں جمع کیا ہے تو جتنا گھر کے ماحول میں اس کو پڑھا سنا جائے گا تو گھر کے مرد و عورت و بچوں کا اس کا ذہن بنے گا کہ وہ اچھے سچے دیندار بنے جو محنت کا اصل مقصود ہے کہ دین کی سچی طلب پیدا ہو اور اس طلب کے بقدر دھیرے دھیرے دین پر عملا دین پر چلنے کی مشکل ہو تو گھر کے بچوں عورتوں کے دل و دماغ میں بات پیوست ہوگی اور ان کے ذہنوں میں بات اندر اترے گی حضور والی زندگی اور صحابہ والی زندگی کوئی مشکل کام نہیں سب سے آسان زندگی وہ ہے اس وقت مہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پندرہ سو سال پرانی زندگی ہیں اب حالات بدلے ہوئے ہیں اور آپ کے جذبات الگ ہیں اور شاہت مختلف ہیں ایسا نہیں اللہ تعالی نے ایسا دین اتار رہا ہیں جو قیامت تک لوگوں کے لئے مناسب ہیں اور آپ علیہ السلام کا طریقہ ایسا ہے جو قیامت تک آنے والوں کے لئے اس لئے جہاں دین کی محنت کی صحیح شکل وجود میں آئی تو وہاں آج اس دور میں بھی آج اس دور میں ہیں کہ ان کے پاس اسباب دنیا ہیں اور ان کے پاس دنیا کے بہت سارا ساز و سامان ہیں لیکن زندگیوں میں سادگی ہے اور ان کے پرو جوار کے ماحول میں بے حیائی ہے لیکن ان کے گھرانوں میں حیائی ہے بلکہ جہاں پہلے پردے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا وہاں پردہ زندہ ہو رہا اس لئے بنیادی جو عمل مصورات کے کام کا وہ گھر کی تعلیم ہے کہ گھروں میں تعلیم کا مضبوط نظام صرف وظیفے کے طور پر ایک دو صفحے پڑھ لینے کا نام تعلیم نہیں وہ تو ٹھیک وہ کوئی نیا آدمی شروع کر رہا ہے تو اس نے پڑھ سے شروع کیا بلکہ اس سے تو گھر کی ایک تعمیر ہو اور فضائل چونکہ اس لئے پڑھے سنے جاتے ہیں اس سے زمین تیار ہوتی ہے اس سے شوق بنے گا اندر ذوق پیدا ہوگا اب جب فضائل پڑھ سن کر شوق پیدا ہوا تو ان کو قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو ان کو قرآن کے سیکھنے سکھانے کا نظام کرنا ہوگا ورنہ انہ خوب شوق پیدا ہوگیا قرآن کی تلاوت کا اور قرآن صحیح نہیں وہ ہر مہینے ختم کر رہے ہیں لیکن قرآن صحیح نہیں ہے ان کا سنت کی اتباع کا خوب جذبہ پیدا ہوا ہے لیکن سنت کا علم ہی نہیں ہے تو وہ جہالت والے رسومات کو سنت سمجھ کر کریں اس میں سنت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا ہے تو گھر کے مردوں کے ذنب پہلا کام تو یہ ہے کہ فضائل کے حلقوں کے ذریعے سے ان کے اندر طلب پیدا کی جائے اور جیسے جیسے طلب پیدا ہوتی جائے ایسے ان کو دین سیکھتے سکھاتے جائے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لئے مقاتب کا نظام ہوتا اکثر تو ان کے لئے وہ نظام کر تاکہ وہ جا کر اتمنان سے اچھا قرآن پڑھے اس لئے کہ بڑوں میں بھی کم وہ ہیں جن کا قرآن صحیح ہے مخارج تجویر ترطیل کے ساتھ اور اس کا بدل ہمارے پاس ہمارے زمانے میں ہے کہ مقاتب کی شکل قائم ہے اصل تو والدین کے ذمہ تھا لیکن چونکہ وہیں پورے طور پر وہ صحت نہیں ہے اگر گھر میں ان کوئی مل جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن عموماً نہیں ہو پاتا ہے تو اس لئے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے واسے مقاتب کا نظام ہے اس بچوں کو مقاتب میں بھیج کر ان کے قرآن کی تصریح کی جاوے اور بنیادی ضروری عمال وہاں پر سکھائے سکھے سکھائے جاتے عقائد ہیں اور سنتیں ہیں اور پھر دیرے دیرے مزید علوم کے لئے اس کے آگے کے راستے کلتے ہیں تو اس کی کوشش کر کے بچوں میں دین سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول تیار کیا جائے عورتوں کے لئے کیونکہ گھر کا مرد ہی ذمہ دار ہے کسی غیر محرم سے وہ دین نہیں سیکھ سکھ کسی غیر محرم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی خواتین سے پردہ کروایا اور ازوج متحراج جو امت کی مائے ہیں ان کو بھی امت کے مردوں سے پردہ کروا ہے حالانکہ وہ مائے ہیں امت کی لیکن پردہ اتنا بڑا حکم ہے اسلام میں مردوں کے ذمہ کب ان کے باقی دین کی فکر کریں اور اپنے گھر کے ماحول میں ان کی نماز صحیح ہو جائے ان کے عمال صحیح ہو ان کے اخلاق صحیح ہو اور باقی پھر ہمارے مزرگوں نے جیسے ایک نظام قائم کیا کہ عورتوں میں بھی دین کی سچی طلب پیدا ہو اور عورتوں میں بھی دین سکھنے کا ایک عملاً ماحول بنے اس کے لئے ان کو شریعت کے قوائف شرائط ہیں اس کے دائرے میں رہ کر ان کو شوہر کے ساتھ یا محرم کے ساتھ قربو جوار میں ایک ماحول قائم کرنے کے لئے ان کو اپنے گھر سے لے کر قربو جوار میں تین تین دن کی جماعتیں بنا کر نکلیں پورے شریع پردے کے ساتھ اور شریعت کے اصول ہیں اس کی پابندی کے ساتھ ایسے گھروں نگرانی کے ساتھ ہو اس میں ایک ذمہ دار ہوگا اس ذمہ دار کی پوری نگرانی کے ساتھ جماعت کام کرے گی اور عورتیں کوئی گشت نہیں کرے گی وہ تو اپنے گھر سے یہاں سے شریع پردے کے پاس جماع کر لیں گے اور محدود وقت کے لئے ان کو جماع کریں گے شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو شریعت کے جو اصول آداب ہیں ان اصول آداب کی روشنی میں جو ہیں اس طرح سے ان کو خروج کروا ہو اور جیسے پردے کے ایک عملی مشک ہوگی نماز کی عملی مشک کریں گے حضور کی عملی مشک کریں گے دین کی بنیادی ضروری باتیں ہیں ان کی عملی مشک کریں اور خود ایک ماحول میں آوے اور جہاں جاوے وہاں دین کے سیکھنے سکھانے کا جو اصل بنیاد ہے اس محنت سے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت جو ہیں خود سے دین سیکھیں جو سیکھا ہیں دوسروں کو سکھا گئے خود اپنے اندر دین کی طلب پیدا کریں اور دوسروں میں طلب پیدا ہو اس کی محنت کریں اس طرح سے ان کا شوہر کے ساتھ یا قریبی محرم کے ساتھ وہ اتنا خروج کریں اور جب ان کا دو تین بار سہروزہ لگا ہیں تو اب ان کو اپنے شوہر کے ساتھ عشرہ لگا عشرہ لگا ہیں اس کے بعد اس کے قوائد شرائط ہیں ان قوائد شرائط کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ خروج کریں خروج ان کا مقصود نہیں اور نہ ہمارا خروج مقصود ہیں خروج دین سیکھنے سکھانے کے خاطر ہیں دین سیکھنے سکھانے کے خاطر دین کی سچی طلب پیدا ہو اس کے خاطر ہیں تو اس کے لئے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری اصل بنیاد یہ ہے پوری محنت سے دین مطلوب ہے کہ ہمارا بھی ایمان عمال میں اور دین میں ترقی ہو اسی طرح مستورات ہے سال چلہ نہیں لگانا مردوں کو ہر سال چلہ لگانا خوش سیکھیں علاقوں میں جاوے زلوں میں صوبوں میں جاوے مستورات کے لئے کہ تین سال میں ایک بار لگا اور اپنے محرم اپنے شوہر کے ساتھ لگا لگا آشر چلے میں شوہر کے ساتھ جانے کی شرط شوہر اس کا ان کے ساتھ اور مزید جو بھی اس کے قوائد شرائط ہیں تو ان اصول و آداب کی رعایت کے ساتھ کام کرنا ہے حضرت موانا عمر صاحب رحمت اللہ فرماتے کہ مستورات کا کام نازوک ہے اس لئے کہ اپنے گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں حدیث میں آتا ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلتی شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لئے یہ اس کے لئے کڑے شرائط رکھے ہیں کہ شوہر کے ساتھ ہی وہ خروج کر چاہے تین دن میں مسافت شریع بھی نہیں ہوتی تین دن میں تو دس پندرہ بیس پچیس تیس کلومیٹر جا رہے ہیں چلیس کلومیٹر لیکن پھر بھی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ نکل نازوک ہیں مولانا فرماتے تھے لیکن اس کو اتنا نازوک نہ بنا دے کہ اس کو چھوے بھی نہیں بہت نازوک ہیں اتنا نازوک نہ بنا دے کہ اس کو چھو بھی نہیں رہے یعنی کام کرنا ہے لیکن اس کے اصول کے ریایت کے ساتھ اگر کام ہمارا اصول کے ساتھ ہوگا تو کام کرتے کرتے کام کرنے والوں کی محبت اور لوگوں کی عظمت دلوں میں بڑھے گی یہ بزرگوں میں سے کسی کا ملف ہے کہ اگر کام اصول کے ساتھ ہوگا تو کام کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھے گی اور اگر کام میں بے اصول یا ہوگی تو کام کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دل میں نہیں بڑھے گی یہ پیمانہ ہے ہمارا اس لئے ہم اس کو اس کے پورے اصول کے ساتھ کریں بے اصول ہی نہیں کریں اور مسطورات کا جو ایک عمل ہے جو بہت ہی آسان ہے وہ محلے کی سوجوش پیدا ہوئی ہے کتاب اچھی طرح سے پڑھ لیتی ہیں اور دو باتیں سمجھنے سمجھانے کے طور پر صفات کا مذاکرہ کر لیتی ہیں ایسے اب خواتین کچھ تیار ہو گئی اپنے محلے میں بستی میں تو جن مسجدوں میں جن جگہوں پر مسجدوار جماعتیں بنی ہوئی ہے تو یہ مسجدوں کا پورا کام مسجدوار جماعت کہ جس میں ایک دن ایک گھنٹے کے لیے اس محلے کی عورتوں کو کسی ایک گھر میں جمع کر اس محلے کہ کسی ایک گھر مکان میں جمع کر لیں اور وہ بھی وہی شرط ہے کہ غروب سے پہلے پہلے اپنے گھر واپس چلی جائے اور ایک گھنٹے کے لئے بعضی جگہ دس سے بارہ میں گیارہ میں کر لیتے ہیں کہیں دو سے تین کر لیتے ہیں کہیں سے بارہ سے ایک بجے میں کر لیتے ہیں جیسے اپنی سہولت ہیں ان کے جڑنے کی اس حساب سے ایک گھنٹے کے لئے ان کو جمع کریں اور مسجدوار جماعت مشورے سے مکان تے کریں کہ کس مکان میں تیم کو جمع کرنا ہے اب مکان کے لئے مولے کا ایسا مکان جس میں دینی ماحول ہو ایسی سریع بیرینی نہ ہو اس گھر میں کہ جس گھر میں آ کر عورتیں غلط اثر لے کر جائے گی ایسے گھر میں تعلیم نہ کر رہی باقی جس گھر میں تعلیم کروا رہے ہیں اس گھر کی بہن کا عشرہ سہروزہ چلہ لگا ہوا شرط نہیں ہے مولے کے ایسے گھر میں کہ جس گھر میں دینی ماحول ہو ایسی بے دینی نہ ہو کہ جس کا کوئی غلط اثر لے کر عورتیں جائے گی ایسے گھر میں تعلیم تے کریں اور کوشش یہ کریں کہ اگر ہم کو مکان میسر ہیں تو تعلیم بدل بدل کر کریں ایک گھر کو فکس نہ کر دیں ہاں کسی جگہ کوئی مسئلہ ہے کہ دوسرا کوئی مکانی اس نوعیت کا نہیں ہے نیا ماحول ہیں لوگوں کا زیادہ وقت لگا ہوا نہیں ہے تو وہاں پر ٹھیک ہے کہ وہ ایک گھر میں کر لیں بافی یہ ہے کہ کوشش اس کی کریں کہ ایک گھر میں ہو رہی ہے کچھ دنوں کے بعد دوسرے گھر میں بدل لیں مہینے دو مہینے میں مکان بدل لیں اور پھر تیسرا کوئی مکان نہیں جائے تو وہاں بھی جائے جتنے مکان تبدیل ہوں گے انشاءاللہ اس سے ان گھروں میں جس گھر میں ہو رہی ہے وہاں ایک ماحول تیار ہوگا اور اس گھر کی عورتیں جتنی ہوگی ہو فکر مند ہو جائیں اور نئے نئے گھروں میں اس تعلیم کے راستے سے دین کے سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول تیار ہوگا اس لئے ہفتہ واری تعلیم کے حلقوں کو مضبوط کرنا ہے اس میں کوئی لمبے زیادہ قوائی شرائط نہیں ہے اس میں ان کا صرف ایک گھنٹے کے لئے خروج ہے اپنے گھر سے پردے کے ساتھ ایک گھنٹے کے لئے اپنے محلے میں ہی یعنی پچاس پیٹ سو فٹ دیر سو فٹ میں محلہ ختم ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گلیاں ہوتی ہیں تو اسی میں ان کو جانا ہے اور وہی سے واپس اپنے گھر آنا ہے اتنا ہے کہ جو ان بہنوں کے دریئے سے ہم کام لیں گے وہاں یعنی تعلیم وہ کرے گی مداکرہ کرے گی تو ان بہنوں کے اندر دینی دعوتی سوچگوج ہو اور مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہو کیوں اپنی مرضی سے کچھ بھی بول دے وہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر دے وہاں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں ایسی بہنیں نہ ہو بلکہ مشورے سے چلنے کا ان کا مزاج ہو جو مزیدوار جماعت کے مشورے کے پابند ہو مزید کی جماعت جو ہیں ان کے بارے میں تیہ کر کے کہ فلاں بہن تعلیم کر لے گی اہلیہ فلاں جو ہے مذاکرہ کر لے گی جو ان کی انمور ہیں ان کو تقسیم کر کے ان کے محرم کے ذریعے سے ان کو خبر پہنچا دیں اور جس دن تعلیم ہے محلے میں ہمارے اس دن مزیدوار جماعت صبح سے فکر مند ہو محلے کے گھر گھر جا کر محلے کے مردوں کو فکر مند کریں کہ آج ہمارے محلے میں مصورات کی فلاں مکان میں تعلیم ہے تو آپ تھوڑا سے اپنے گھر کی اپنی بہنوں کو اپنی بہو کو اپنی والدہ کو اور جو آپ کی رشتہ محرم عورتیں ہیں ان کو فلاں گھر میں پہنچا دیں اگر ان کا کوئی عذرہ ہے اس وقت کوئی کام ہے کوئی مشغلہ ایسا ہے تو ان کو صبح سے تیاری کروا گئے اور کوئی ایسا ہے جس میں بدل کی ضرورت ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ تھوڑی سی ذمہ داری لے لیں کہ اب بچے کی تھوڑی سی فکر آپ کر لیں اور اپنی بہن اپنی گھر کی عورتوں کو تعلیم میں بھیجیں تو یہ ایک آسان شکل ہے ایک تو روزانہ کی گھر کی تعلیم اور دوسرا جو ہیں وہ محلے کی ہفتہ واری تعلیم جو ہیں اس کی ان کو فکر کرا اور جو ہماری عمومی جماعتیں چلتی ہیں تین دن کی چلے کی چار مہینے کی تو کوشش یہ کریں کہ جن علاقوں میں تعلیم بھی نہیں ہو رہی ہے اور مستورات کے کام کے کوئی شکل نہیں ہے تو ان جماعتوں میں اگر ایسے مناسب ذمہ دار ساتھی ہیں جو عورتوں میں مناسب بات کر لیتے ہیں چھے صفات کے دائرے میں ہمارے جتنے بیانات ہیں مستورات میں یا مردوں میں ہیں وہ چھے صفات کے دائرے میں اس میں احمد تفصیلی معاشرتی امور کو یا امراض امت تو بالکل ہی نہیں ہمارے یہاں چھے صفات کے دائرے میں ایمان آمال اخلاق آخرت کی اخلاص کی جان و مال کو راہِ خدا میں لگانے کی جو بات ہیں ایسی مناسب مجیوی بات کر لیتے ہیں تو جو جماعتیں ہماری تین دن کی قربو جوار کے دہاتوں میں جاتی ہیں یا چلے چار مینے کی جماعتوں ہیں صوبوں میں زلوں میں جاتی ہیں یا کہیں بھی ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو مسجدوار جماعت کا ذہن بنا کر جہاں تعلیم نہیں ہو رہی مسجدوں میں مستورات کی تو مسجدوار جماعت کا ذہن بنا کر دو تین دن کے اس قیام کے دوران اس محلے کی خواتین کو کسی مردادار مکان میں جمع کر کے ان کے سامنے ترغیبی مذاکرہ کر کے ان کو مقامی طور پر نماز آمال اور تعلیم کی ترغیب دیں جس کی اس وقت بڑی کمی ہے حالانکہ پہلے سے یہ عمل ہمارے یہاں مرحبت اللہ علیہ کے زمانے سے ہی مسجدوارات کی یہ نقل و حرکت کا عمل بھی ہے اور مسجدوارات میں مردوں کے ذریعے سے جو بیانات ہیں اس کا عمل بھی ہے لیکن اس کی اس وقت بڑی کمی ہے علاقوں میں چرچر مہنے کی جماعتیں جاتی ہیں اور بعض مردبہ جماعت کے ساتھی تقاضی کرتے ہیں علاقے والوں سے مسجدوارات کی جماعت تو ہی مسجدوارات کا بات کرے ہو تو یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ جو بھی جماعتیں ہماری سہر ہو جائے کی چلے چار مینے کی جہاں بھی جا رہی ہے وہ یہ کوشش کرے کہ جن جگہوں پر بھی مسجدوارات میں کوئی مقامی عمل ہی نہیں ہے تو وہاں تو یہ دوہ بنیادی عمل ہے کہ وہاں کی عورتوں کو جمع کر کے ان کو دین کے بارے میں عمال کے بارے میں فکر مند بھی کریں اور ان کے وہاں دھروں میں بھی تعلیم زندہ ہو اور ایسی مسجدوارات تیار ہو کہ جن کے ذریعے سے پھر مستقبل میں وہاں مسجدوارات کے تعلیم کے حلقے قائم کر سکیں تو اس کے لئے اس کی ضرورت ہے اس پر توجہ دی جاوے اور اپنے مشوروں میں اپنے مذاکروں میں اس کو لیا جاوے کریں گے انشاءاللہ اللہ بھاک توفیق اطافرم